اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے ہے خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپ اس میں مرکوز ہو شوہر کی بیوی پر بیوی کی شوہر پر ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی کوئی عورت دیکھی نگاہوں میں کھب گئی وہی خواب میں آئے گی اپنی بیوی کے طرف سے توجہ ہٹ جائے گی اور یہ چیز وہ بانڈ آف لف جو ہے between these spouses اس کو کمزور کرتے ہیں جنسی آوارگی نہ ہو عورت کو چھپا کر رکھا جائے وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتی تھی مستورات پردے کا جو احکام ہیں اس جنسی بے روی کو روکنے کے لیے حسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعے کو اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے پردے کہہ رہا ہوں میں ایک نہیں اس کو محسنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعے کے اندر ہے یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہے بھائیوں کی اور باپ کی پشت بنائی حاصل ہے اسے وہ اس کی عصبت و عفت کے محافظ ہیں یا وہ شوہر کے گھر میں آگئی ہے تو وقر نہ فی بیوتِ کنہ اپنے گھروں کے اندر رہو وقار کے ساتھ تو وہ ایک قلعے کے اندر ہے محسنات اب دیکھئے اس زمانے کی منافقت سب سے بڑی کیا ہے ایک طرف نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ باوہ آدم ہے جدید نفسیات کا اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے مرد میں عورت کے لیے عورت میں مرد کے لیے لیکن عورت پیسیو ہے مزاجن وہ اقدام نہیں کرتی آگے نہیں بڑھتی مرد اقدام کرتا ہے آگے بڑھتا ہے یہ جو کشش ہے اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے ہجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے آگ بڑھ کے لیے اسلام نے اس کو روکا ہے پورا نظام اس کا معاشر تھی ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے بہت بڑا پردہ جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں اسلامی معاشرہ سیگری گیٹڈ ہے مخلوط معاشرہ نہیں ہے عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہے مردوں کا اپنا ہے کما کر لانا مرد کا کام ہے عورت کا کام نہیں ہے وہ گھر میں خوش اسلوبی کے ساتھ رہے اچھے انداز میں پکائے شوہر کا استقبال مسکراہت کے ساتھ کرے جب وہ گھر واپس آ رہا کام کر کے بچوں کی دیکھ بھال کرے اور اس ادبار سے میں کہا کرتا ہوں قوم کا حال جو ہے present یہ مردوں کے حوالے اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے مستقبل اگلی نسل اس کی صحیح تربیت ہوگی ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جذبات جائیں گے آج تو وہ دودھ پلانا بھی ختم ہوا بوتل کا دودھ جبے کا دودھ جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کینسر آف بریسٹ کا سب سے بڑا سبب جو ہے دودھ نہ پلانا ہے سب سے بڑا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا ایک فنکشن رکھا ہے آپ فنکشن روک دیں گے اس میں خرابی آئے گی آپ آنکھوں پر ایک سال تک پٹی باندھیں رکھیے آپ کی بینائی زائل ہو جائے گی کیا کرنا ہے پھر اب اس کا آپ یہاں پر پلاستر چڑھا دیجئے ایک سال تک جوڑ آپ کا جام ہو جائے گا اب نہیں آپ کھول دیجئے پلاستر وہ ہلے گئے تو اس اعتبار سے وہ جو اقبال کہتا ہے مادران را عصوے کامل بطول حضرت فاطمہ زہرہ ناؤں کے لیے کامل عصوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آسیا گردان و لب قرآن سرا وہ چکی پیسنی تھی اور زبان سے قرآن پڑتی جاتی تھی اور میں نے اپنے بچپن میں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو چکی پیسنی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں اور چھاتی سے بچہ چمٹا ہوا ہے دودھ پی رہا ہے اب وہ جو دودھ اس بچے کے حلق میں جا رہا ہے پیٹ میں جا رہا ہے اس کی کیا تاثیر ہوگی بطولِ باش و پنہا شوازی عصر کہ در آغوش شبیرِ بگیری اے مسلمان عورت بطول بن جا زہرہ بن جا اور اس عصر سے پنہا ہو جا چھپ جا علیدہ ہو جا تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا ہو یہ پہلا ہے ہجاب سیگریگیشن آف سیکسس میں نے زیاؤلق صاحب سے کہا تھا کیونکہ ان کی شورہ شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی مشورہ دینا ہے میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں تنقیدیں بھی کرتا ہوں جیسے انگریزی کا معاورہ رائٹ فروم دی ہارسز ماؤت تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئیے کو ڈرائی کر دیا شراب بند کر دی اچھا کام کیا بہت اندہ کیا دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیہ نوسی ہیں چلیے برداشت کریں لیکن یہ ائر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور دو دو ہفتے باہر رہتی ہیں یہ کون سے اسلام کی نوسے جائز ہے عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی اور یہ قانون تھا پاکستان میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جا دیتے ہیں حج کے لیے حالانکہ وہ عدیر عمر کی ہوتی ہیں عموماً بوڑی ہوتی ہیں ہمارے ہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج بہت شاس یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوہ سموٹرا انڈونیشیا بلائیشیا وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج کیونکہ ہمارے ہاں سے تو بڑڈے ٹھیڑے گئے ہوئے ہوتے ہیں اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے یہ واپس نہیں آئیں گے تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے خاموش چپ میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹری اور کھانی کی ٹری مرد نہیں رکھ سکتے سامنے میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو مطالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویزن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے میں نے کہا ٹھیک ہے اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقت بر کے تو سبھی دوست ہیں سبھی پہچاننے والے لیکن انقریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائے ان کے لیے مبارک بات اسلام کا دامن نہ چھوڑے چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوسی لوگ ہیں بڑے کٹر لوگ ہیں موسیقی 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 بآیات من القرآن